اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج ہم پڑھنے والے ہیں مولیکیولر لیول جب ہم نے لاسٹ والے لیکچر پڑھا تھا سب اٹومک انٹومک لیول تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہر بائیلوجیکل لیول میں جو ایک ہم ریڈ اوٹ کریں گے ایک لیول اس کا اگلے کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک ہوگا جو پیچھے والا ایک لیول ہے وہ آپس میں کمبائن کر کے نیکسٹ لیول بنائے گا تو اب کیا ہے مولیکیولر لیول ہم نے کیا پڑھا تھا سب اٹومک پارٹیکلز جو ہے وہ مل کے کیا بناتے ہیں اٹومک پارٹیکلز اٹومک پارٹیکلز جو ہے وہ ایلیمنٹس اور بائیو ایلیمنٹس بناتے ہیں اب مولیکیولر لیول میں کیا ہوگا جو وہی بائیو ایلیمنٹس ہیں جو ایٹمز سے مل کر بنے ہیں وہ نیکسٹ ہمارے پاس مولیکیولر لیول بنائیں گے سو ایٹم اور مولیکیولز میں بیسک ڈیفرنس ہی یہی ہے کہ ایٹم جو ہے وہ فری بھی موف کر سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا بٹ مولیکیول جو ہے یہ ہمیشہ کسی آپس میں کمبائن ہوکے بائیو ایلیمنٹس اور ایلیمنٹس جو ہے وہ آپس میں کمبائن ہوکے ہمیشہ مولیکیولز بنائیں گے اور یہ مولیکیولن لیول کہلائے گا سو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں ان آرگنیزمز بائیو ایلیمنٹس یوزیولی دو نوٹ اکر ان آئیسولیٹڈ فارمز بائیو ایلیمنٹس کیا ہے وہ ایلیمنٹس جو ہماری سپیسیفکلی ہماری باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں جو ہماری باڈی کا میس بناتے ہیں جس کو ہم نے پڑھتا ہے وہ سکسٹین بائیو ایلیمنٹس ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ دو نوٹ اکر ان آئیسولیٹڈ فارم یہ فری فارم میں نہیں پائے جاتے ریڈر دے کمبائن تھرو آئینک اور کوئلنٹ بونڈ یہ کس بونڈ کے تھرو کمبائن کرتے ہیں آئینک کوئلنٹ بونڈنگ مٹالک بونڈنگ کوئلنٹ کوئلنٹ بونڈ یہ سارے جو بونڈز ہے اس کے تھرو آپس میں کمبائن کرتے ہیں اور کمبائن ہونے کے بعد ان کی جو ہمارے پاس فارم آتی ہے دیئیٹ اسٹیبل پارٹیکل فارم تو سٹیبل ہو جاتے ہیں آپس میں وارڈنگ کے بعد دا سٹیبل پارٹیکل فارمد بائی سچ بونڈنگ اس کو ہم مولیکیول بھی کہیں گے یا پھر ہم اس کو بائی مولیکیول بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو مولیکیولز جو ہے یہ ہنڈرڈ اور تھاؤزنڈ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں لیکن اگر ہم ان کی ٹائپ دیکھیں تو اس کی ٹو ٹائپ سے ایک ہے مایکرو مولیکیولز جو دوسرے ہیں مایکرو مولیکیولز ان ارگنیزم is formed by enormous number of biomolecules of hundred of different types these molecules are the building material and themselves constructed in a great variety and complexity due to the specific bonding arrangement اب ہم نے کیا پڑھے کہ آپ اس میں bond کے تروں کمبائن کرتے ہیں تو ان کی specific bonding arrangement ہوتی ہے جس کی بیس پہ ان کو construct کیا ہے یہ آپ اپنے آپ کو construct کرتے ہیں different bonding arrangement کے تروں اب اس کی جو ٹائپ سے درہا ٹو ٹائپس classify کہتا ہے مایکرو مولیکیولز and macro molecules اب مایکرو کا کیا مطلب ہے یہاں پہ دو ورڈ یوز اور ایک مایکرو ایک ہے مایکرو students ہم جب مایکرو کا ورڈ یوز کرتے ہیں آپ کو بھی پتا جب ہم مایکرو سکوپ یوز کرتے ہیں تو ہم کیا اس میں دیکھتے ہیں وہ چیزیں جو ہم چھوٹی جو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کو ہم کس سے یوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں مایکرو سکوپ سے تو مایکرو کا کیا مطلب ہے چھوٹا تو مایکرو مولیکیولز کونس ہوں گے جو چھوٹے ہوں گے لیکن بیالا جی کے لیے ہم ان کے لیے کیا ورڈ یوز کریں گے molecular weight یعنی micro molecules are with low molecular weight وہ molecules جن کا molecular weight جو ہے وہ low ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے micro molecules for example glucose water ٹھیک ہے اگر آپ ان کا molecular weight دیکھیں تو ان کا molecular weight بہت ہی low ہوتا ہے اس لئے ہم ان کو کیا کہتے ہیں micro molecules in contrast to micro molecules macro کیا ہوگا کیا ہوں گے وہ molecules جن کا high molecular weight ہوگا ان کی example میں ہم کیا دیکھتے ہیں ان کی example میں ہم دیکھتے ہیں starch protein and lipids protein کیا ہوتے ہیں جو ہمارے body کے اندر سارا جتنا بھی گوشت ہے وہ protein ہوتا ہے ٹھیک ہے lipids اور starch carbohydrates کی example ہے star جتنے بھی میٹھی چکنا یہ میٹھی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں that is carbohydrate and lipids کیا ہے جو یہ تیل وغیرہ جو گھی وغیرہ ہم لیتے ہیں چکنا یہ چیزیں پھر وہ جو ہماری body کا mass بناتے ہیں اس کو ہم lipids کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کا جو اگر آپ weight دیکھیں it is thousand times more than the water and glucose اس وجہ سے اس کو ہم میکرو مولیکلز کہتے ہیں تو یہ نا ہمارا مولیکل لیول نیکسٹ انشاءاللہ ہم اورگنیلیز انڈ سیل لیول کے ساتھ آئیں گے تو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولے گا آگے مزید ڈیٹیل سے اور بھی ویڈیوز آ رہی ہے ڈیوز آ رہی ہے